بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ویڈیو کا ٹوپک ہے سردیوں میں جسم پر خوشکی آنے کا علاق جو لوگ سردیوں میں یا ویسے بھی جسم پر خوشکی رہتی ہے یا سر میں خوشکی رہتی ہے ہونٹوں میں خوشکی رہتی ہے تو گبرانے کے بلکل ضرورت نہیں ہے یہ نسکہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم پر خوشکی بلکل ختم ہو جائے گی آپ کو مہنگے لوشن یا کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دفعہ یہ نسکہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہنڈر پرسنٹس کا رزلٹ ہے اس کے لئے جو آپ نے چیزیں لینے ہیں وہ ہے زتون کا تیل زتون کے تیل سے آپ پورے جسم کی مالش کریں اور اسے کھائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم سے خوشکی دور ہو جائے گی اس کے لئے قدو کا تیل قدو کا تیل اس سے بھی جسم سے خوشکی دور ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قدو کے تیل سے جسم سے سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے آپ ایسا کریں رات کل گائیں صبح اٹھ کر نہا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم سے خوشکی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کلونجی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے جسم پر خوشکی ہے پرانی سو پرانی خوشکی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو آپ کلونجی کا آئل استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم سے خوشکی ختم ہو جائے گی اگر آپ کے سردیوں کی وجہ سے ہونٹ پک جاتے ہیں یا خوشک ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ آئل لگائیں قدو کا تیل، زتون کا تیل یا کلونجی کا آئل تینوں لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے ہونٹ بلکل نرم ملائم اور ٹھیک ہو جائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ